ادیوگ ویاپار کشیتر کے جانکاروں نے دو ہزار تیس سے چوبیس کے ورطمان ربی سیزن کے دوران جیرہ کا گھرے لو اتپادن تیزی سے بڑھ کر نبے لاکھ بوری پر پہنچنے کا انمان لگایا ہے جو دو ہزار بائیس سے تیس سیزن کے کمزور اتپادن پچاس لاکھ بوری سے کافی ادھک ہے۔ اس کا پرمک کارن جیرہ کا بجائی کشیتر گت ورش کے 9 لاکھ ہیکٹیئر سے اچھل کر 12 لاکھ ہیکٹیئر سے اوپر پہنچتا ہے۔ ویسے آمدھارنا یہ ہے کہ جیرہ کا اتپادن فروری مارچ کے موسم پر نربھر کرے گا۔ پچھلے سال 60 سے 65 لاکھ بوری جیرہ کے اتپادن کا انمان لگایا گیا تھا لیکن مارچ میں تیز توفانی ہوا کے ساتھ بے موسمی بارش کا پرکوپ رہنے سے فصل کو کافی کشتی ہونے پر اتپادن انمان کو گھٹا کر 50 سے 55 لاکھ بوری نیت کیا گیا۔ سنتوش کی بات یہ رہی کہ جب پراکرتک آپداؤں کا پرکوپ آرم بھوا تب تک گجرات میں جیرہ کی ادھکانچ فصل کی کٹائی تیاری پوری ہو چکی تھی۔ لیکن راجستان میں اس پرتکول موسم سے فصل پربھاوت ہوئی۔ گجرات اور راجستان میں کافی بڑھت کے ساتھ جیرہ کی بجائی سماپت ہو چکی ہے اور اب اس کی کٹائی تیاری کا سمیں نزدیک آ گیا ہے۔ گجرات میں کہیں کہیں تھوڑی بھوت ماترہ میں نئے جیرے کی آوق ہونے لگی ہے لیکن اصلی آوق فروری کے تیسرے چوتھے سپتہ سے آرم ہوگی اور اس کے بعد مارچ میں راجستان میں بھی نیا جیرہ تیار ہو کر آنے لگے گا۔ یدی اگلے ساتاٹھ سپتہوں کا موسم انکول رہا اور کسی پراکرتک آپدہ کا پرکوپ نہیں آیا تو جیرے کا شاندار اتپادن ہونا نشجت ہے اور بہت سمبھب ہے کہ اتپادن کا آکڑا نبی لاکھ بوری سے بھی اوپر پہنچ جائے۔ ویسے لمبے سمجھ سے اچھی ورشہ نہیں ہونے کے کارن گجرات میں کہیں کہیں جیرہ فصل کی پرگتی میں کچھ بادھا پڑھنے کی خبر مل رہی ہے لیکن کل ملا کر فصل کی حالت سنتوشنک بتائی جا رہی ہے۔ جہاں تک جیرہ کے بھاو کا سوال ہے تو یہ اتپادن اور نریات کے سمی کرن پر نربھر کرے گا۔ شاندار اتپادن کے کارن قیمتوں میں نرمی آنے پر جیرہ کی نریات مانگ تیزی سے بڑھے گی کیونکہ کسی بھی انے نریاتک دیش کے پاس اس کا زیادہ سٹاک نہیں ہے اور بہتر نریات پردرشن کے سہارے جیرہ کا بھاو کچھ حد تک مجبوط رہ سکتا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی